سپریم کورٹ نے بیریئر ٹاؤن کی کراچی کے لیے چار سو ساٹھ عرب روپے کی پیش کش قبول کر لی نیب کو بیریئر ٹاؤن کراچی سے متعلق ریفرنس دائر کرنے سے روک دیا بیریئر ٹاؤن تمام ادائیگی سات سال میں کرنے کا پابند ہوگا مکمل ادائیگی کے بعد زمین بیریئر ٹاؤن کے نام منتقل ہوگی تین قسطے دینے میں ناکامی پر ڈیفالٹ قرار دیا جائے گا آپ نے کراچی کے زمین کیوں دی خیرپور کی دے دیتے زمین کی غیر قانونی الوٹمنٹ کا کیس چیف جسٹس کا قائم علی شاہ سے مقالمہ کہا شاہ صاحب آپ مالک نہیں جو غریبوں کی زمین الوٹ کر رہے ہیں قائم علی شاہ کی عدالت میں دعائی کہا نیب نے میرے خلاف پکڑ دھکڑ لگا رکھی ہے چیف جسٹس نے ڈپٹ کے کہا یہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں آپ نیب سے تعاون جاری رکھیں سابق و زریالہ کی پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو کہا نیب والوں کو حکم ہے کہ بڑی مچھلی پکڑو دیکھیں میں تو جب اس کو گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں نا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید کسی انٹرنیشنل طاقت نے جو شیخ رشید کی آواز کو دبانا چاہتی ہے جو انڈین لابی ہے جو انڈین انفلنس ایجنٹ ہے جو شیخ رشید کی آواز کو دنیا میں ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو مروا دیں گے اور متھے میرے لگا دیں گے کوئی طاقت بلاول کو نقصان پہنچا سکتی ہے زرداری بلاول کو قربانی کی دہلیز پر پہنچا رہے ہیں میں بلاول بھٹو کو گاڑی کی چھت پر دیکھ کر ڈرتا ہوں شیخ رشید کا سمک و انٹرویو کہا اصل مجرم نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں ان کی جیبوں میں مختلف ممالک کے اکاؤنٹس ہیں آصف زرداری اور بلاول کی نیپ میں پیشی پر ہنگام آرائی بیس کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج پولیس پر حملے کار سرکار میں مداخلت توڑ پوڑ کی دفات شامل بلاول بھٹو زرداری کی تنقید حکومت نے کلدم جماعتوں سے وفاقی وزراء کو کابینہ سے نہیں ہٹایا لیکن پرام مظاہرین کو گرفتار کر لیا لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی اس نے جنم لیا ہے قریم نواز صاحبہ ہیں بلاول بھٹو صاحب ہیں دونوں کا جو تجربہ ہے یا تحریک ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے والد صاحب جو ہیں وہ تین سو ارب لے کے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکھ کے والد صاحب پانچ سو ارب لے کے جیل میں جانے والے ہیں بلاول بھٹو اور ماری امنواز ابو بچاو تحریک چلا رہے ہیں دونوں نے کوئی جد و جہد نہیں کی ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں وزیر اطلاعات فوا چودری کی تنقید کہا شریف اور زرداری خاندانوں کا مستقبل بھی تحریک اور حال بھی تحریک ہے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے فوجی اور سیاسی خیادت ایک پیچ پر ہے آمدن سے زائد اساسوں کا کہ سپیکر سند اسمبلی آخہ سراج کی ریمانڈ میں دس روز کی توسی مجھے چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا کسی سے ملنے کی اجازت نہیں نیب والے بار بار ایک ہی سوال کرتے ہیں گھر والوں کے ساتھ بچ سلوکی کی گئی سمات کے دوران سراز دورانی کی دہائی پروسیکیوٹر نیب نے کہا ان کے لیے ایسی لگوایا یہ بارہ بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں آقا سراج نے نیب پروسیکیوٹر پر غلط بیانی کا الزام لگا دیا کمرہ عدالت میں دونوں میں تو تو میں میں ایک بندے نے اوپر سے نوی مندل سے چھلانگ لگائی ہے پی امٹی کے اوپر گرا ہے وہ گرتے ہی بچانا وہ دم توڑ گیا ہے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا جان بچانے کے لیے امارت سے کودنے والے دو افراد جان بہق پانچ افراد کی حالت تشویشناک پاک بحریہ کے ہلیکاپٹرز اور پائر ٹینڈرز نے بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا تمام افراد کو امارت سے نکال لیا گیا چودہ منزلہ امارت سے جان بچا کر نکلنے والے شہری نے کہا کہ امارت میں کوئی امرجنسی ایکزٹ نہیں ایک سو چوالیس آفیس ہے ٹوٹل اس بیلڈنگ میں ہر بیلڈنگ میں بارہ آفیس ہے پشاور کی انصداد دہشرت گردی کی عدالت نے مشال قاتل کیس کا فیصلہ سنا دیا دو ملزمان بری دو کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی عدالت نے بارہ مارچ کو فیصلہ محفوظ کیا تھا پشاور کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں تیرہ اپریل دوہزار سترہ کو طالب علم مشال خان کو مشتل حجوم نے توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل کیا تھا ایپٹ آباد کے اس دادے دہشرت گردی عدالت نے ستائیس جنوری دوہزار اٹھارہ کو ایک مزرم کو سزائے معاہد اور شبیس کو بری کر دیا تھا بھاولپور میں پروفیسر کو قتل کرنے والا شاگر پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے ملزم کے خلاف تین سو دو اور ایٹی اے سات کے تحت مقدمات کو چھوریوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا یوم پاکستان بھرپور جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں جاری ملیشیا کے وزیراعظم مہتیر محمد تین روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے یوم پاکستان کی پریڈ میں مہمانے خصوصی ہوں گے ملیشین وقت میں اہم کاروباری شخصیات بھی شامل ہوں گی اور جو اور مواصلات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے کانفرنس میں شرکت کریں گے یوم پاکستان کے لیے موٹروے اور ہائی ویز پولیس کا ٹرافک پلان جاری مالبردار گاڑیوں کا رات بارہ سے دن دو بجے تک داخلہ بند موٹروے پر اسلامباد جانے والی مالبردار گاڑیوں کو سرویسز ایریا میں روگ دیا جائے گا قومی اشارہ پر پشاور سے اسلامباد ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہوگی